ہیلو پرنز ایڈکیشنل فیک چینل میں آپ کا سفاگت ہے حاضر آپ کے لیے آج کی خاص اپٹیٹ کو لے کے تو آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا ایچ پی پبلک سروس کمیشن شملا دوارہ ایک نوٹفکیشن زاری کیا گیا تھا جس میں کی آپ کے لیے کہا گیا تھا کہ جو آپ کی کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کی جو ویکنسیز ہے وہ جلد ہی اس کے لیے ایڈوٹائزمنٹ زاری ہو جائے گی پبلک سروس کمیشن کی اور سے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے اوٹی آر فارم یعنی کی ون ٹائم ریجسٹریشن فارم جو ہے آپ کو فلپ کرنا ہوگا جیسے آپ کا جو ہمیرپور بورٹ کی طرف سے جو ہوتا تھا یوزر آئی ڈی پاسورڈ آپ کو ملتا تھا کمیشن کے اور سے ویسا ہی یہاں پہ بھی آپ کو ملتا ہے یوزر آئی ڈی پاسورڈ ایک اکاؤنٹ بنتا ہے آپ کا جسے کی جیسے کوئی ویکنسیز نکلتی ہے تو آپ کو بار بار اپنا جو فارم میں وہ فلپ نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ کو کچھ ایک سٹیپس میں ہی اپنا جو فارم میں وہ فلپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے ریجسٹریشن آپ کی کس طرح سے ہوگی آپ کچھ ہی سٹیپس میں یہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو پانچ سات منٹ میں ہی آپ اپنے پھون میں یہ فارم فلپ کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے ویسے ہم نے پہلے بھی اس کے ریکارڈنگ ویڈیو بنائی تھی لیکن اس ویڈیو میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی ہے جس کاران سے ہم نے سوچا کہ ایک بار پھر سے جو ویڈیو کو دوبارہ آپ کے لیے بناتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل یا کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے یہاں پہ میں نے گوگل ہی اوپن کیا ہے تو یہاں پہ گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے hppse login آپ نے اتنا سرچ کر لینا ہے جیسی آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلی یہ آپشن ہے آپ کی hpse login page کی آپ نے اس پیج پہ چل جانا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس آ جاتا ہے کچھ اس طرح کا جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا new registration آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے term and conditions یہ رہتی ہے وہ آپ کے آ جائے گی اور سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑا سو scroll down کرنے پہ آپ یہاں پہ new registration کا جو form ہے وہ آپ کے لیے نظر آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ email address ڈالنا ہوتا ہے یہ آپ نے صحیح ڈالنا ہے جو آپ کی valid email ہے جو login بھی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی اور ڈالیں گے اور اگر آپ کے فان میں login ہی نہیں ہوگی تو آپ کو email نہیں آئے گی اس میں email آنی ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے تو آپ وہی email ڈالیں جو آپ use کر رہے ہیں اور secondly یہاں پہ تھوڑا سا scroll down کر کے آپ کو mobile number بھی ڈالنا ہوگا mobile number بھی آپ نے وہی ڈالنا جو آپ کے فان میں ہے running ہے مطلب جس پہ ایک اوٹی پی آ رہا ہے وہ آپ use کر رہے ہیں سیکیورٹی question کے لیے یہاں پہ دو question پوچھے جاتے ہیں جس میں آپ کا جس میں آپ کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پہلا پیٹ کون سا تھا یا پھر یہ security کے لیے آپ کے رہتے ہیں یا پھر آپ کا جو favorite childhood friend ہے وہ آپ نے یہاں پہ select کرنا ہوتا ہے اس طرح سے دو question open ہوگے آپ جیسے اس پہ click کریں گے تو اس پہ security answer آپ نے دے دینا ہے جو بھی آپ کا answer رہے گا اس کے بعد آپ کو ایک password set کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کے numbers ہونے چاہیے اور character بھی ہونے چاہیے اور آپ کا کوئی special sign ہونے چاہیے یہاں پہ confirm password پہ آپ نے دوبارہ اپنا جو password ہے وہ set کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ security کی دے گی ہے یعنی کی capture code رہتا ہے یہ آپ کا تو یہاں پہ آپ نے ایزیٹیز یہاں پہ put کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ i agree پہ click کر کے یہ right tick ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ register پہ click کرنا ہوتا ہے چلیئے اس کو فٹہ فٹ سے کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ register پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے pop up آ جائے گا جہاں پہ آپ کو آپ کی email id اور آپ کا جو contact number ہے وہ آ جائے گا آپ کو confirm کرنا ہوگا یعنی کی آپ نے yes پہ click کرنا ہے اگر آپ کی detail جو صحیح ہے تو یہاں پہ آپ نے yes پہ click کرنا ہے جیسے آپ yes پہ click کرتے ہیں تو آپ یہاں سے آگے چل پڑتے ہیں اور یہاں پہ register successfully آپ کے پاس آ جاتا ہے لیکن آپ کی جو registration ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اس کا ابھی ایک step بھی complete نہیں ہوا ہے جو آپ نے email ڈالی ہے وہاں پہ ایک آپ کو message آئے گا جو آپ نے contact number ڈالا ہے وہاں پہ آپ کو ایک otp آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا contact number پہ جو otp آئے گا وہ آپ نے copy کر لینا ہے یا پھر آپ نے یاد رکھنا ہے یا کہیں لکھ لینا ہے اور پھر جانا ہے آپ نے اپنی email ڈی پہ email ڈی پہ جانے پر آپ نے open کر دینا ہے اگر وہاں پہ کوئی email نہیں آئی ہے تو آپ نے تھوڑا سا refresh کرنا ہے refresh کرنے پر آپ کو اس طرح کا ایک hp public service commission کی اور سے ایک email آئے گا آپ نے اس طرح سے open کر دینا ہے اس کو اور آپ کو وہاں پہ ایک لمبا چوڑا کافی link نظر آئے گا اور اس link پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ click کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ click کریں گے آپ کو ڈی پی ڈالنے کے لیے ایک option آئے گی وہاں پہ آپ نے وہ ڈی پی ڈی 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 ڈ کا وہ put کر دینا ہے جیسی آپ اس کو ڈال دیں گے اور آپ نے submit کر دینا ہے اور آپ کا جو وہ submit ہو جائے گا اور وہاں پہ login نظر آئے گا آپ کو وہاں سے آپ back بھی کر سکتے ہیں یا login والی option پہ آپ نے چلے جانا ہے ابھی بھی آپ کی registration نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اس کے بعد کٹ کر کے آپ دوبارہ بھی hppc login لگ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہی same procedure آپ نے کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا لیکن اس بار یہاں پہ آپ نے new registration میں نہیں جانا ہے آپ نے scroll down کرنا ہے اور نیچے آپ کو option آئے گی یہاں پہ register applicant sign in یہاں پہ آپ نے user id ڈالنا ہے جو آپ کی email id ہے اور password جو آپ نے خود ابھی set کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے user id password آپ کا یہاں جائے گا اور اس کے بعد نیچے آپ کا جس طرح سے capture وہاں پہ بھی تھا آپ نے یہ capture as it is یہاں پہ put کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ login والی option پہ آپ نے click کر دینا ہے چلیے login ہو جاتے ہیں ہی آپ login ہوگے تو آپ کو یہاں پہ یہ six steps نظر آئیں گے لیکن یہ اس طرح سے آپ کے جس طرح سے اس کا color ہے اس طرح سے یہ سبھی آئیں گے میں نے یہ complete کرتے ہیں اس لئے یہ green ہو چکے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ اس کو complete کرتے ہیں یہ تب green ہوتے ہیں آپ کا جو پہلا step رہتا ہے وہ آپ کا personal information کا second ہے contact information کا third ہے آپ کا education qualification fourth step پہ آپ کی image upload ہوگی اور fourth پہ آپ کا work experience اگر ہے تو وہ ہوگا اور sixth میں آپ کی document upload کرنے ہیں جو بھی آپ کی documents ہے اگر آپ پہلے upload نہیں کرتے تو یہاں سے آپ upload کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو first step رہتا ہے جس میں آپ کو personal detail آپ کی ڈالنی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ fill up کریں گے اپنا form first میں آپ کا top میریٹھا پہ رہوا جائے گا پھر آپ کی ڈیٹو پر ایک آ جائے گی品 پہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا آجائے گا state of which you belong یعنی آپ کی state کا نام آجائے گا کٹیگری آپ کی آجائے گی پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کی جو کٹیگری ہے سب کٹیگری جو ہے اگر آپ نے وہ یہاں سے سیلیکٹ ہو جائے گی یہ کٹیگری اگر آپ کی ایسی ایسٹی ہے یا پھر آپ کی سب کٹیگری میں بی بیل ہے یا کوئی بھی ہے وہ ڈاکیمنٹ آپ کی اپلوڈ بھی ہوں گے وہ اپنے دھیان رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی آجائے گی انڈین اس کے بعد ریلیشن آجائے گا آپ کا مائنورٹی میں آپ یا نو کرسکے اپنے اقارڈنگ یا اگر آپ بلینک بھی رکھنا چاہے تو بلینک بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا آر یو ریزیسٹر ایمپلائیمنٹ ایکچینج ایسی آگرس پر آپ کو نوہ پر کرسکے Really پھر ہوں گے وہ آپ نے آ کاتے ہیں اگر آپ یس کرتے ہی تو آپ کو یہاں پہ جو آپ کا نمبر ہے وہ بھی اپنے یہاں پے ڈالنا ہوتا ہوں گے اس کے بعد اپ آگر آپ کو آپ کو آسٹھ کی آپ گے تو آپ میک روٹ ٹی پہ جہاں پہ آپ کو contact information اپنی ڈالنی ہوتی ہے تو جیسی آپ اس پہ آئیں گے تو آپ کا یہاں پہ phone number آ جائے گا email جو آپ نے ڈالی ہے وہ آج ہے گی اس کے بعد آپ کا جو address ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا address جو ہے وہ پورا ڈال دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا permanent address بھی correspondence address same ہے تو یہاں پہ آپ کا یہاں پہ جو box ہے وہ آپ نے ٹکر دینا ہے یہ آپ کا automatically نیچے فل ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ بھی edit کی جگہ پہ آپ کو save and next کے option آئے گی وہ آپ نے click کر دینا ہے save کے بعد next اس طرح سے pop up open ہوگا اور آپ نے پھر سے again save and next پہ چلے جانا ہے save and next کرنے پہ آپ third step پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی education qualification کے regarding آپ کو detail اپنی ڈالنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آتی ہے جو آپ کی qualification ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی additional ہے وہ بھی آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو آپ کی سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے qualification میں آپ کی serial واضح آپ نے ڈالنی ہے پہلے آپ کی 10th کیا جائے گی یہاں پہ جیسے آپ add پہ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ click کرنا ہے add new qualification پہ add پہ جب click کریں گے وہاں پہ 10th سارا کچھ کھل جائے گا وہ آپ نے باری بارش کرنا ہے پہلے آپ نے 10th کی detail ڈالنی ہے پھر آپ کی plus 2 کیا جائے گی پھر graduation کے آ جائے گی پھر PG اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آ جائے گا پھر کچھ آپ نے اس میں سے کیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا additional میں بھی آپ اسی طرح سے add کریں گے یہ سب پھلپ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کو یہاں پہ save and next جیسے آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے آ جائے گا آپ نے یہ save and next پہ click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اگلے step پہ جہاں پہ آپ کو upload کرنی ہوتی ہے جو آپ کی photo رہتی ہے اور signature رہتی ہے اس کا آپ نے size جو ہے وہ دھیان میں رکھنا ہے جو آپ کا size رہے کا photo کا وہ آپ کا 100kb سے کم ہونا چاہیے اور آپ کا 10kb سے اوپر ہونا چاہیے اور جو آپ کا signature کا ہے وہ آپ کا 10kb سے 50kb کے بیچ میں ہونا چاہیے اس کے بعد جیسے آپ یہ upload کر دیتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ save کی option آئے گی پہلے save آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد save and next کرنا ہے جیسے آپ save and next کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ automatically اگلے پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو work experience اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ yes کر دینا ہے پہلے یہ automatically yes ہی ہوتا ہے ویسے آپ نے یہاں پہ yes کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی detail ہو جاتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہوتے ہیں جو بھی آپ کا work experience رہتا ہے اگر آپ کے پاس work experience نہیں ہے تو آپ یہاں پہ no کر دیں گے اور پھر save and next پہ چلے جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ next step پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو document جو بھی آپ نے upload کی ہے وہ آپ کے آ جائیں گے اور یہاں سے آپ delete بھی کر سکتے ہیں کچھ upload کرنا ہے تو وہ آپ upload بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کی پوری جو profile ہے وہ ہو جاتی ہے اور آپ کو اوپر دیکھیں گے آپ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھے آئے گا 100% of your profile has been completed جب یہ آ جائے گا تو یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے اگلے دن جب آپ اس کو open کریں گے یعنی کی login جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ کچھ اس طرح کا نظر نہیں آئے گا next day آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی آپ کی جو profile ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں free transaction آپ پہ چک کر سکتے ہیں یا آپ پہ جس جن نیچے scroll down کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر کوئی advertisement جیسی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ mention ہوگی اور آپ جو آپ نے form fill up کی ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے تو اس طرح سے آپ جو اپنی registration ہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی one time رہتی ہے باقی اب بار بار آپ کو registration جو ہے وہ نہیں کرنے پڑے گی باقی جیسی کوئی جو بھی آپ کی advertisement ہوگی جس کے لیے بھی آپ نے apply کرنا ہوگی یہاں سے یہاں پہ وہ ساری details کھل جائے گی آپ نے یہاں پہ صرف apply now پہ click کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ apply کریں گے وہ automatically apply ہو جائے گا جو پھر اگر آئے گی وہ ہی آپ کو پھر اپ کرنی ہوگی باقی کوئی details آپ کو سائم نہیں ڈالنی ہوگی تو یہ کچھ آج کی خاص update تھی I hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تب تک کے لئے bye bye